اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوادر سی پیک ناظرین بلوچستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس خطے پر کبھی بھی توجہ نہیں دی گئی اس لئے یہاں زیادہ تر علاقے پسے ماندہ ہیں لیکن سی پیک ایک ایسا انقلاب ہے جو اس خطے کو عالم تجارت کا نا صرف ایک اہم مرکز بنا دے گا بلکہ یہاں کے بلوچوں کو روزگار اور کاروبار کے ایسے مواقع فرام کرے گا ان کے زندگی رات و رات بدل سکتی ہے اس زمن میں ایک طرح تو گوادر بندرگاہ ہے جو دنیا بھر کے سرمایہ داروں کے لیے ایک سونی کے چریا ہے تو دوسری طرف چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت بلوچستان انڈسٹرل زون بی آئی زیڈ بلوچستان کے سماجی اور معاشی ترقی کو تیز کرنے کا موجہ بنے گا یہ بلوچستان اقتصادی زون ایک ایسا زون ہے جو بلوچستان کے مرشد کو زمین سے آسمان پر لے جا سکتا ہے آج عالم گیریت کے ترقی آفتہ دور میں اقتصادی اعتبار سے مضبوط ممالکہ مرشد کی عالمی گورننس بھی ایک قلیدی کردار ہے اور معاشی پہلوں میں خصوصی اقتصادی زون کا قیام پالیسی سازوں کے نزید لازمی تصور کیا جاتا ہے چین بھی انہی ممالک میں شامل ہے جسے گزشہ چار دہائیوں میں مضبوط اقتصادی پالیسیوں کی بدولت زبردست ترقی کی ہے اور آج دنیا کی دوسری بڑی مرشد ہے چین میں جدت پر منبی ترقی کے سفر کا آغاز 1978 سے ہوتا ہے جب ملک میں معاشی اصلاحات اور کھلے پن کی پالیسیاں مطارف کروائے گئیں ابتدا میں ہی چین کی دور اندیش قیادت نے معاشی ترقی کے لیے خصوصی اقتصادی زون کی اہمیت کو بھام پیا اور 1980 میں ملک کے پہلے شنزن خصوصی اقتصادی زون کی بنیاد ڈال دی گئی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ شنزن جو اس وقت ایک غریب کاؤں تھا اور یہاں کے باسیوں کا ذریعہ معاشمہ گری تھا آنے والے برسوں میں ملکی اور عالمی سطح پر اقتصادی سرگرمیوں کے ایک مصروف مرکز میں ڈھال گیا آج شنزن کو چین میں اصلاحات اور کھلے پن کے تحت حاصل شدہ کامیابیوں کا چمکتا ہوا ستارہ کہا جاتا ہے رمہ برس شنزن اقتصادی زون کے قیام کو 40 پرس بھی چکے ہیں ان چالیس پرسوں میں یہاں پیداوار کے جدید طریقے کار مدارف کروائے گئے تجیہ پالیسیوں کے بدولت بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ ملا شہر بھی بنیادی تنصیبات کی تعمیر کی گئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جدید ٹکنالوجی تک رسائی ممکن ہو سکی لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے اور معاشی شعبے میں چینی اور بینل قوامی کمپیوں کے درمیان بہترین شراکرداری دیکھنے میں آئی اس وقت چینی قیادت کے دانشمندانہ فیصلے نے آج شنجن شہر کو عالمی اور علاقائی سطح پر ایک ایسے جدید مثالی معاشی مرکز میں تبدیل کر دیا جسے ورلڈ فیکٹری قرار دیا گیا کیونکہ یہاں تیار کردہ موبائل، کمپیوٹرز، الیکٹرونکس اور ملبوسات سمیت بے تہاشا مسنوات کی نا صرف اندرونے ملک بلکہ عالمی اور علاقائی سطح پر بے حد مانگ ہے معاشی سرگرمیوں کے پیشنیزر شنجن کو چین کے سلیکون ویلی بھی کہا جاتا ہے جبکہ تکنیقی جدد میں اس شہر کا کوئی ثانی ہی نہیں یہ شہر ٹیکنالوجی کے میدان میں عالمی شہرت یافتہ کمپنیوں، ہواوے، ٹنسٹنٹ اور ڈیجوی آئی کا گھر ہے اب ایسا ہی ہوگا بلوچستان میں جہاں ایک طرف گوادر میں فری زون قائم ہے تو دوسری طرف بوستان میں خصوصی اقتصادی زون ناظرین بوستان انڈسٹرل زون کوٹر سے موتسل زلہ پشین میں ہزار ایکر رکھے پہ قائم کیا گیا یہ افرادی قوت کی نقل و حرکت اور خطے میں کاروباری سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیے نہایت موضوع ثابت ہوگا وفاقی حکومت نے بوستان انڈسٹرل زون کو سی پی کے ترجیحی سپیشل اکنومک زون کے صف میں شامل کرنے کی تجویزی یہاں پر سرمایہ کاروں کو مختلف ٹیکس مراد فراہم کی جائیں گی بوستان سپیشل اکنومک زون کے حوالے سے سرمایہ کاری بورڈ کے حکام نے کہا ہے کہ مشترکہ ترقی کے دور میں ایک خواب حقیقت کا روپ دھارنے جا رہا ہے سی پی کے روٹ پر قائم کیا جانے والا خصوصی اقتصادی زون کوئٹا ائرپورٹ پر سولہ کلومیٹر جبکہ کوئٹا ڈرائی پورٹ سے صرف انتیس کلومیٹر کی دوری پر ہے دو سو اکر رکھ پر قائم کیے جانے والی خصوصی اقتصادی زون میں مختلف سنتوں پر سرمایہ کاری کا سنہرہ مکہ ہے اسی طرح یہاں اس پر فوڈ پروسسنگ، اگری کلچر میشنری، مادنیات اور قیمتی پتھروں، کول سٹورجز، برکیالات، موٹرسائیکل سیمبلنگ، فارمسوٹیکل اور حلال فوڈ انڈسٹریز کے شعبے قائم کیے گئے آثورٹی زون میں پچھلی پانی گیس کے علاوہ عالمی میار کا بنیادی دھانچہ فراہم کرے گی جبکہ مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ٹیکسس سمیت دیگر مرات بھی حاصل ہوں گی خصوصی اقتصاد زون سے روزگار کے ہزاروں مواقع پیدا ہوں گے جبکہ بوستان اور اس کے ملحقہ علاقوں میں نوجوانوں کو چھے ماہ کے لیے مخف تربیت بھی فراہم کی جائے گی تاکہ پرکشز روزگار حاصل کر سکے یہاں کافی حد تک پہلے ہی کام مکمل ہو چکا ہے اور اس کی بہت بڑی اہمیت یہ ہے قومی شہرہ N50 پر ہونے کے باعث ملک کے تمام علاقوں تک رسائی آسان ہے یہاں سپورٹہ ڈرائی پورٹ صرف 32 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اپنے جگرافی احمد کے وجہ سے بوستان ایکنومک زون سنتکاروں کے لیے آئیڈیر مقام ہے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو آن لائن ریجسٹریشن اور ٹیکسوں میں چھوٹ سمید ہر طرح کی سہولیات مہیا کی جاری ہیں سرمایہ کار ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہاں چینی سرمایہ کار کا بہت زیادہ فوکس ہے چین سے سندی تعاون کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے بھی چین کے تعاون سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ چین نے چالیس سال کے مدت میں اسی کروڑ چینی عوام کو غربت سے نجاہ دلا کر انسانی تاریخ کا منفرد کارنامہ سے نجان دیا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ چین نے پاکستان سے دو سال بعد آزادی حاصل کی اور اس وقت ایک ارب چالیس کروڑ کی آبادی کا یہ ملک دنیا کی دوسری بڑی فوجی اور اقتصادی قوت ہے اس لیے اگر ہم بھی چین توون سے سفادہ کرتے ہوئے ان کے نقشے قدم پر چلیں تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان نہ صرف غربت سے نجات حاصل کرے بلکہ سلطی ترقی کی حقیقی منزل سے بھی اہم قرار ہو سکتا ہے یہ بات بہت خوش آئند ہے کہ چین تخفیف غربت کے لیے بھی پاکستان سے تعاون کر رہا ہے اسی سلسلے میں دونوں ممالک کے مابین مفامتی یاداش پر دسخت ہو چکے ہیں اور امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان غربت کے خاتمے کے لیے چین کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکے یہاں بوستان میں تو چین کے تعاون اور بیگر سرماکاری کے تعاون سے ایک انقلاب آ سکتا ہے بوستان کے صوبہ بلوچستان کے زلہ پشین کے تحصیل بوستان ایک بہت اہمیت کا حامل شہر ہے ستر سے مندر سے بلندی پندرہ سو ترانوے میٹر یعنی پانچ ہزار دو سو انتیس فٹ ہے اس کا نام افغان انگریزو جنگو میں اٹھارہ سو انتالیس سے اٹھارہ سو بیالیس کے ایک جنچو بوستان کے نام پر ہے جس میں انگریزوں کو افغانیوں کے ہاتھ عبرتناک شکست ہوئی یہ کوئٹہ زوب اور چمن کو ریل کے ذریعے ایک جنکشن سے ملاتا ہے حتیٰ کہ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے یہ ٹرین تاریخی ریلوے سٹیشن بوستان اور درہ بولان کے ابتدائی سٹیشن کولمپور تک چلاتی ہے یہاں کاروبار کے عروض شریف خصوصی اقتصادی زونز پر جو کام ہو رہا ہے وہ تو ان علاقوں کو بدل کر رکھ دے گا پاکستان جیسا ترقی پسیر ملک بھی خصوصی اقتصادی زونز کے تعمیر میں شنزل موڈل دوسرے اقتصادی موڈل سے بہت کچھ سیکھتے ہوئے اپنے پاس ایماندہ علاقوں کو ترقی کو یقینی بنا سکتا ہے اور سازگار موشی پولیسی سازی کی بدولت تعمیر و ترقی کی رہا پر غامزن بھی ہو سکتا ہے پیسی پر اہد حاضر میں ترقی آفتہ ممالک یا تیزی سے اُبھرت ہوئے مرشت کی کامیابی کا جائزہ لیں تو موستر پولیسی سازی کے ساتھ ساتھ اس پر دیر پا عمل درامت ترقی کی قلیت ہے حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں مگر ملک کے مفاد میں بہترین پولیسی پر عمل درامت سے ملک ترجیحات میں کوئی فرق نہیں آتا اس کے برعکس پس اماندہ یا کم ترقی آفتہ ممالک میں قیادت کی تبدیلی ترجیحات میں تبدیلی کا پیش خائمہ ثابت ہوتا ہے پاکستان کے تنازل میں دیکھا جائے تو طویل مددی پولیسی سازی کے حوالے سے حال یا عرصے کے دوران سی پیک کے تعمیر و ترقی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق کے رائے پائے گیا اور ہر سیاسی جماعت متفق ہے کہ سی پیک کو بینہ کسی رکاوٹ کے آگے بڑھنا چاہیے اور اس کی اہم ترین وجہ یہی اقتصادی زونز ہیں ناظرین آپ بہتان اقتصادی زونز اور دیگر سی پیک اقتصادی زونز کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرورہ کا کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہاری انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں